بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے کچھ دوستوں کے ابھی میسیج آئے کہ پنجاب کے اندر جو ہے کل لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اس بارے میں ہمیں معلومات دو یہ خبر درست ہے یا غلط ہے ویسی کسی نے وائرل کر دی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خبر ابھی تک جو ہے مشتبہ ہے ذرائع کے مطابق میڈیا جو بتا رہا ہے میڈیا لگی خبر چلا دی ذرائع کے مطابق یعنی کہ according to sources تو میڈیا کے sources جو ہوتے ہیں وہ confirm ہی ہوتے ہیں ابھی جو میڈیا پر خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے اور حکومتی ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حکومت پنجاب کا لوگ ڈاؤن کل سے ختم کرنے کا فیصلہ لوگ ڈاؤن پانچ اگس کی بجائے کل تین اگس سے ہی ختم کیا جا رہا ہے سیکٹری پرائنری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے کیپٹن ریٹائر محمد اسپان نوٹفیکشن جاری کریں گے ہوا نہیں ابھی مویشی منڈیوں سے لیے گئے سمارٹ سیمپلز کے نتائج حوصلہ افضاء آنے پر فیصلہ کیا گیا مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس کی ادم موجود کی کی بنا پر فیصلہ کیا جا رہا ہے ایت پر مارکیٹوں کی بندش کے بعد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے امکانات کم ہونے کی بنا پر فیصلہ کیا جا رہا ہے پانچ اگس پر کشمیریوں سے اظہار جگجہتی ریلی کی اجازت بھی متوقع اچھا تو اس خبر کے اس ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن پانچ اگس کو ختم ہونا تھا لیکن اب تین اگس کو ختم ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹائمنگ وہی رہے گی ٹائمنگ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا البتہ فرحال ٹائمنگ وہی رہے گی جو سات بجے تک ہی کچھ لوگ صبح آٹھ بجے دکانے کھول رہے تھے کچھ نو بجے کچھ دس لیکن جو بند سات بجے ہی کرنی تھی تو اب بھی وہی ٹائم رہے گا کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پانچ اگس کو جب لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد میں بھی جو مارکیٹس کی ٹائمنگ ہے اس کی جو اس کو ٹائم کو ایکسٹینٹ کیا جائے بڑھائے جائے گا یعنی کہ کچھ بتا رہے تھے لوگ کے دس بجے تک ٹائم کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور یہ ابھی فیلحال ممکن نہیں ہے لیکن متوقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ایک مہینے بعد آپ کی ٹائمنگ جو ہے شاپس کی صبح درس سے رات دس یا گیارہ یا بارہ بجے تک کر دی جائے گی لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی جو ہے نہ حتمی فیصلہ نہیں ہو یہ صرف میری اور آپ کی اور کچھ لوگوں کی باتیں ہیں میڈیا میں بھی اس طرح کی ڈسکشن نہیں چل رہی اچھا اب ایک طرف تو یہ خوشی کی بات ہے کاروباری جو لوگ ہیں ان کے لیے تاجر برادوی ان کے لیے مزدوروں کے لیے ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ کل مزدوری بھی لوگوں کو مل سکے گی جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی ایک اچھا موقع مل جائے گا دوسرا جو ہے ڈیلی ویجرز ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے اب اگر آپ اس کو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کیونکہ مویشی منڈیو کے اندر جو صورتحال تھی ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ بہت سے کیسز ہو گئے لیکن خوش قسمتی سے کیسز سامنے نہیں آسکے میڈیا کی بربور خواہش تھی کہ کیسز سامنے آئے تاکہ ہم حکومت کو عمران خان کو جو ہے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کو اوپر تنقید کرے ان کے اوپر جو ہے بس شروع ہو جائے اپنے پروگرام کرتے رہے ریٹنگ لیتے رہے لیکن ایسا ہو نہ سکا جو سیمپلز لیے گئے مویشی منڈیو سے اس کے مطابق جو ہے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے شاید ایک دو کیسز ہو گئے ہوگے لیکن وہ بھی بلکل ہی مائنر سے کیسز ہوں گے تو اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا یعنی کہ اتنی بڑی رش کے جگہ مویشی منڈی جاپ میں ہم لوگوں نے ویڈیو بھی شوٹ کیا آپ کو دکھایا وہاں پہ تقریباً سات آٹھ سو لوگ تو ایک وقت میں داخل ہوتے تھے تین چار سو لوگ باہر جا رہے ہوتے تھے تو بہت رشتہ وہاں پر بہت چانسز تھے کہ خدا نہ خاصتہ ایسا کیس ہو سکتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اسی کی مطابق جو ہے نا فیصلہ لے لیا گیا ابھی بھی شاید کچھ نوٹیفکیشن جاری ہو رہے جس طرح شاید یہ ویڈیو جب ختم ہو جائے گی تو آپ کو مکمل نوٹیفکیشن ویڈیا کے اوپر نظر آ جائے گا اور میں بھی فیس بک پیش پر لگا دوں گا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یار ایک طرف تو یہ خوش خبری ہے بلکل خوش خبری ہے اچھی بات ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ جو تاجر برادری ہے اس کے علاوہ جو ڈیلی بیجرز ہے ان کے لیے مزدوروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے دوسری طرف اگر ہم لوگوں نے اس بار لا پرواہی کی کسی بھی قسم کی ایس اوپیس پر عمل درامت نہ کیا ماسک پہننا چھوڑ دیا سینٹائزر دکانوں پر رکھنا چھوڑ دیا دکانوں میں رش لگانا شروع کر دیا اور ہو رہا ہے کئی نہ کئی ہو رہا ہے جہاں پر گرمنٹ آتی ہے ایک آدھا آدھی دکان سیل کرتی تو پوری مارکٹ سیدھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اصل میں ہیں ہی ڈنڈے کی ماننے والی قوم تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو برائی مہر ماری ڈنڈے سے بچے بیماری سے بچے لوگوں کو بچائے خود کو بچائے اپنے کاروبار کو بچائے اپنے فیوچر کو بچائے پاکستان کی معیشت کو بچائے یہ اب آپ لوگ کے ایک عزمہ داری ہے یہ کوئی آپ حکومت پر اب نہ ڈال دینا ہر چیز حکومت پر ڈالنا بہت آسان ہوتی ہے لیکن آپ خود چیزیں کچھ کچھ چیزیں جو ہے وہ خود جو کر بھی سکتے ہیں یعنی آپ کے دکانے کوئی آپ کی اجازت کے بغیر اندر گھس نہیں سکتا آپ ایک وقت میں درست بارہ لوگ گھسائیں گے تو یار وہاں پہ تو رش بنے گا رش بنے گا خدا نہ خاصتہ ایک کو بھی ہوا تو ساروں کو ہو جائے گا ساروں کو ہو جائے گا تو وہ آگے جائیں گے کتنے لوگوں میں وہ جائیں گے اور وہاں پہ پھیلتا جائے گا اب جو آپ کو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا ہے احتیاط کو مزید سختی کریں جتنی سختی کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا سو بس یہی میسیج دنا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ جناب بس لوگ ڈاؤن جو ہے کل اب ہو چکا ہے میرے خیال سے فیصلتا کہ لوگ ڈاؤن کل ختم ہو رہا ہے کل سے جو ہے مکمل طور پر مارکیٹیں آپن ہوں گی ایس او پیس کے ساتھ ٹائمنگ وہی رہے گی ٹائمنگ ابھی تک ایکسٹینٹ نہیں ہوگی ویڈیو اور معلومات آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجانت دیجئے اللہ حافظ